ایپسولل ریزننس کے اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو لیڈر پریسیڈنٹ ہے وہ لیلوہ سے ہار چکا ہے تو یہ کافی پریشان سے ہوتے ہیں اور من میں کہتے ہیں کہ ارے نہیں ہمارا جو ٹائمتہ ہیڈکوارٹر کے اندر وہ ختم ہو گیا ہے اور چلو ہم چھپچا بس یہاں سے نکل لیتے ہیں اور جا کے زیلنگ کاؤنٹی کی برانچ میں انتظار کرتے ہیں اور ویسے تو میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا ہوں لیکن آخر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں ہمیں تو یہاں پہ پیہاو کی دورہ بھیجا گیا تھا جبکہ ان سبھی کا آسمن جیسے میں دیکھ کے لیلو مسکراتے ہوئے کہتا ہے کہ سبھی لوگ اگر تم میں سے کوئی سن کریک ویلا ہیڈکوارٹر کے اندر رکنا چاہتا ہے تو میں پورے ہی لولین ہاؤس کی طرف سے تم لوگوں کا سواگت کرتا ہوں اور یہاں تک کہ اگر تم لوگوں نے پیہاو کے کمانڈ پر کچھ کیا بھی ہے تو چندہ مت کرو اس چیز کو لے کے اور جہاں تک کہ تم لوگوں نے پہلے ہی ہیڈکوارٹر میں جو ریزننسری فائنرز ہیں ان کے ساتھ چیزیں ڈسکرس کر چکے ہو جبکہ یہ دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگوں کو ایک کونر میں کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کے پاس اب کوئی چوئیس بھی نہیں رہ گئی ہے اور پکہ یہ لوگ اس برانچ کے سبھی ریزننسری فائنرز کو اپنی طرف لینا چاہتے ہیں لیکن آخر ہمارے پاس کیا ہی ریزن ہے جس سے کہ ہم انہیں روک سکیں جبکہ اس طرف ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کی کافی خوش ہوتے اور کہتے ہیں کہ یعنی لوڈ جائیں وہ سچ میں کافی امیزنگ ہیں اور ویسے تو ہم لوگ یہاں پہ آپ کے لئے پریشانی کھڑی کرنے کے لئے آئے تھے لیکن اس کے وجہ آپ نے ہم سبھی کو ہی جیت لیا ہے اور یہ جو ٹیکٹیک ہے آپ کی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ سچ میں ٹو ہاؤس لورڈز کے بیٹے کہلانے کے قابل ہیں جس کے بعد فانگ یون جو ہوتا ہے کہتا ہے کہ یعنگ لوڈ چلو ٹھیک ہے آپ کی جو ادھارتا ہے اس کی کوئی بھی سیما نہیں ہے اور اسی اس کو ہم نے پچھلے کچھ مہینوں میں بھی محسوس کیا ہے تو اگر ان بھائی لوگوں کو یہاں پہ زیادہ برائٹ فیوچر ملتا ہے تو پلیس چلیئے انہیں ہی پہ رہنے دیتے ہیں تو لیڈا پوچھتا ہے کہ تو کیا تم یہاں پہ رکنا نہیں چاہتے ہو تو یہ بندہ کہتا ہے کہ کیا ہم دونوں ٹھیک ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور تب ہی ہم کسی جگہ پہ گھنٹی بستے پہ دیکھتے ہیں جس کی وجہ سے کسی طرح کے کیا انرڈی ریلیس ہوتی ہے اور جیسے اس ہال کے اندر سبھی لوگ اس ساؤنڈ کو سنتے تو چونک جاتے اور ان کو بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آخر یہ آواز یہ ساؤنڈ کیسا تھا لیکن جیسے یہ لوگ اس ساؤنڈ کو سنتے تو ان سبھی کی آنکھوں کانوں موں میں سے کون نکل کے آنے لگتا ہے اور اسی اس کو دیکھے یہ دونوں بھی حیران ہوتا ہے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے جبکہ لیلو ان دونوں کی ایسی حالت کو دیکھے کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کیونکہ اس کے ٹھیک نظروں کے سامنے یہ دونوں ہی بے ہوشوں کے گر گئے تھے جبکہ باقی یہ جو ریزلنس دی فائنرز تھے وہ بھی باری باری کر کے گر رہی ہوتے ہیں اور ان ساری چیزوں کو ہوتا دیکھ کے لیلو بھی کافی حیران ہوتا ہے اور یہ سمجھ گیا ہوتا ہے کہ یہ پکا پیہاؤ نے ہی کیا تھا اور اس سمجھ میں آرہا ہے کہ اس کا یہ گفت ڈیڈلی تھا جبکہ باقی کے لوگ ان لوگوں کو سنبھالتے ہوئے پوچھیں کہ کیا ہوا تو کوئی پوچھ سائے گی کیا یہ لوگ مر چکے ہیں تو یہ بتاتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ کافی ہٹ ہوئے ہیں جبکہ لینکنگ اور جیانگوئنگ کہتے ہیں کہ پہننگ مت کرو بس یہ دیکھو کہ ان کی سانسے چل رہی ہیں یا نہیں اور ایسا دیکھتا ہے کہ یہی پیہاؤ کا آخری دعوتا تو لینگوئنگ کہتے ہیں کہ شروعات سے ہی اس کا پلان یہ تھا کہ ہاؤس لوڈ ان سبھی ریزوننس ریفائننس کو سویکار کر لیں جسے کہ وہ ان لوگوں کے اندر پویزن کو پلانٹ کر سکے اور لگتا ہے کہ اس کا گول یہ تھا کہ ایک باری جو یہ لوگ ہیڈکوارٹر پہنچ جائیں تو وہ ایک ساتین سبھی کو پویزن دے کے مار دے گا اور ابھی تک تو اس نے زیا کنگڈم کے اندر رومرز بھی فیلانا شروع کر دیے ہوں گے اور وہ پکا کہہ رہا ہوگا کہ ہم نے کسی طرح کے سیکرٹ وارٹر سورس کا استعمال کیا ہے برانچ کے ریزوننس ریفائنرز کو پویزن دینے کے لیے اور ہاؤس لوڈ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک باری جو یہ رومرز فیل گئے تو سنکریک ویلا کی جو ریپورٹیشن ہے وہ پوری طریقے سے برباد ہو جائے گی اور صاف سا پتہ چل رہا ہے کہ وہ سنکریک ویلا کو پوری طریقے سے ڈیسٹروائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان ساری چیزوں کو ہوتا دیکھ کے اور سن کے لیلو واقعی میں کافی زیادہ سیریس ہو گیا ہوتا ہے جبکہ اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ چار طرف ہڑ کم سی مجھ گئے اور تیر سبھی لوگ ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے اور جیان کوئن کہتی ہے کہ آخر آپ تم کیا کرنے والے ہو تو لیلو کہتا ہے کہ اصل میں میں نے اس میتھٹ کے بارے میں پہلے سوچا تھا اس لئے میں نے ان دنوں ایک تھیرپیسٹ سے ان کی فیزیکل کنڈیشن کو چیک کرتے رہنے کے لیے کہا تھا لیکن ان کا جو آؤٹکم تھا وہ نورمل ہی آ رہا تھا تو ایسا دیکھتا ہے کہ یہ کسی طرح کا اسپیشل ٹاکسین تھا جس کو سانڈ ویو سے ٹریگر کیا گیا تھا لیکن اب ان ساری چیزوں کا کہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اور لینکیون کا جو پچھلا گیس تھا وہ غلط نہیں تھا پائی ہاؤس سچ میں سن کریک ویلا کو پوری طریقے سے ڈیشٹرائی کر دینا چاہتا ہے کیونکہ ایک بار ہی جو سن کریک ویلا ڈیشٹرائی ہو گیا تو لولین ہاؤس کی ایکنومی جو ہے اس کے پر کافی بڑا اثر پڑے گا اور ایک طریقے سے یہ پوری ہی بوڈی پر اثر ڈالے گا جسے کہ ایک طریقے سے لولین ہاؤس کے اندر بھوچالسہ آ جائے گا تباہی آ جائے گی تو جیان کہتی ہے کہ سوچانا تاکہ اچانک سے پائی ہاؤو اتنی گندی چال چلے گا کیا اس کے پیچھے جو سپورٹر ہے وہی اس کو ایسا کرنے کے لیے اقصار رہا ہے کیونکہ وہ اتنی بڑی چیز صرف اپنی لئے تو نہیں کر رہا ہوگا تو لیلو سوزہ ہے کہ یہ سب کچھ لولین ہاؤس ہیڈکوارٹر کے گارڈین فورمیشن کو کیونکہ اگر سچ میں یہاں پہ کوئی مر جاتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جنہیں ینگ لوڈ کے کہنے پہ یہاں پہ آگئے ہوتے ہیں اور لیلو کہتا ہے کہ یہ وہی تھیرپیسٹ کی ٹیم ہے جنہیں میں نے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا تھا اور ویسے تو یہ لوگ بائی چانسی کام آتے ہیں لیکن یہ واقعے میں کافی اچھی چیز ہے جو ہم نے کسی بھی ترقی کی گلتی نہیں کی اور لیلو جو ہوتا ہے ان تھیرپیسٹوں کے پاس جا کے کہتا ہے کہ پلیز جلدی سے جلدی کوئی طریقہ ڈھوڑی ہے جس سے کہ ان کو ڈیٹاکسی فائی کیا جا سکے میں بس یہی چاہتا ہوں کہ آپ سبی کی سبی ہی اپنا بیشٹ دیں کیونکہ ایک باری جو یہ میٹر ختم ہو گیا تو میرا جو لولین ہاؤس ہے وہ پکا تم لوگوں کو کافی بڑا ریوارڈ دے گا تو اس کے لئے یہ لوگ بھی مان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیکن آخر ان لوگوں کو اتنا زہر کیسے دیا گیا جو کہ اتنا اندر تک پہنچ چکا ہے اور پھر میں کچھ پلو بعد کا سین دکھایا جاتا جہاں پہ ایک بندے کی حالت اور بھی خراب ہو گئی ہوتی جو کہ پریزیڈنٹ لو ہوتا ہے اور تھیرپیسٹ کہتا ہے کہ ینگ لوڑ ہماری میڈیسنز کام نہیں کر دیے کیونکہ یہ جو پوائزن یہ کافی زیادہ ریر ہے جبکہ ہم تو صرف سیمٹرمز کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں جس کی وجہ سے پوری طریقے سے اس کو ڈیٹوکسیفائی کر پانا کافی زیادہ مشکل ہوگا تو لیلو جوتا ہے اس کو شانت رہنے کے لئے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا تم اسیس کا پتہ لگا سکتے ہو کہ کوئی ایسا ڈیٹیفیکیشن میٹیریل کام آ سکتا ہے کیا جس سے کہ ان کو ٹھیک کیا جا سکے تو یہ تھیرپیسٹ کہتا ہے کہ ان میڈیسنل میٹیریلز کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ تورانتی ایک پھرہ پکڑا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر جرورت کے ان میٹیریلز کو ینگ لوڈ تورانتی خرید کے لے آتے ہیں تو اس سے پکا کافی بڑی مدد مل جائے گی ڈیٹوکسیفیکیشن میں اور پھر لیلو تورانتی کہتا ہے کہ ایلڈر زینگ پنگ لسٹ میں جو جو میٹیریلز سے جلدی سے آپ خرید کے لے کے آئیے تو زینگ پنگ بھی مان جاتا ہے اور جیان جوتی کہتی ہے کہ پہی ہاؤ جس طرح ایک ہی چالے چلتا ہے تو شاید اس دن کے لئے اس نے پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھی ہوگی تولیلو کہتا ہے کہ تو کیا تمہارا مطلب یہ ہے کہ پہی ہاؤ جو ہے وہ ان امپورٹنڈ ڈیٹوکسیفیکیشن میٹیریلز کو ہم سے پہلے خرید لے گا تو جیان کہتی ہے کہ ہاں بالکل بیسے بھی پہی ہاؤ کوئی اکیلا نہیں ہے کیونکہ اس کے پیچھے پکا کوئی ایسا جو کہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے جس کی وجہ سے اس کے پاس اتنا زیادہ اچھا فائننسل ریسورسز ہیں اور اگر کوئی جگہ بچیوی ہے جہاں سے ان ڈیٹوکسیفیکیشن میٹیریلز کو ابھی خریدا جا سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ صرف گولڈنڈ ڈریکن بیزنس ہاؤس یہ جو کہ ہمیں یہ میٹیریلز پروائیڈ کروا سکتا ہے حالانکہ اگر میں وہاں پہ جاتی ہوں تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی اور وہاں سے جا کے میٹیریلز کو لے کے آ سکتا ہے اس لئے صرف تم ایک لوٹے ہو جو کی خود جا کے وہاں سے میٹیریلز کو لے کے آ سکتا ہے اور ویسے بھی تمہارے وہاں پہ کچھ اچھے کنیکشنز بھی ہیں اور جیانگ کا اس طریقے سے لیوکنگر کی طرف اشارہ تھا اور لیلو کہتا ہے کہ ابھی چیزیں کافی امپورٹنٹ تو میں ابھی کے بھی ہی نکلتا ہوں تو جیانگ کہتی ہے کہ تمہیں سنکریک ویلا ہیڈکوارٹر کے بارے میں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ میں رکھی ہوں جبکہ لیزانگ جو ہیں وہ تمہیں گولنڈ ریگن بزنس ہاؤ تک لے چلیں گے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ہی نکل جاتے ہیں اور پھر ہمیں ہیڈکوارٹر اینٹرنس کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ پہلے سے کافی لوگ تھے جنہیں دیکھے لیلو بھی حیران ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ اکھٹے ہی ہوتے جا رہے تھے اور لیلو کی طرف دیکھتے ہوئے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے ادھر تو دیکھو کیوں میں نے صحیح کہا تھا نہ وہاں پہ پکا کھون کی ندیاں بہا ہی جا رہی ہیں جبکہ لیلو سوچتا ہے کہ پکا یہ کیا دھرہ پائی ہاؤ کا ہی ہے جو کی سیکریٹلی آگ میں گھیڈ ڈالنے کا کام کر رہا ہے اور ان ساری افوان کو فیلا رہا ہے لیکن ان ساری چیزوں کے لیے لیلو کے پاس ٹائم نہیں تھا اور یہ تو رہنٹی ہاں سے نکل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ فرینڈز ہمارا اپیسوڈ ہی پہ ختم ہوتا ہے اگر آپ لوگوں کے ویڈیو اچھا لگاؤ تو پلی سکھو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بولیں تھانک یو